موسیقی مدیارتی ساتھیوں ریداز نام سے پکھار سن رویداز کا چنم سن تیرہ سو اٹھاسی میں اور نروار سن پندرہ سو اٹھارہ میں بنارس میں ہوگا ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی خیاتی سے پرہاویت ہو کر سکندر لوڈی نے انہیں دل لی آنے کا نماندر بھیجاتا مدھیگین ساتھکوں میں ریداز کا بششتہ ستھان ہے کبیر کی طرح ریداز بھی سنت کوٹی کے کبیوں میں گنے جاتے ہیں مورتی پوجہ تردھی آترا جیسے دکھاؤں میں ریداز کا چرابی بشواس نہ تھا وہ عبیقت کی آنتریک بھاؤناوں اور آپسی بھائی چارے کو ہی سچا دھرم مانتے تھے پہلے پد کا ہم واشن کریں گے پھر سبتار تھورا سے سمجھیں گے ایسی لال تجھ بین کاؤنو کریں گریب نیواج گشنیاں میرا ماتھیں چھتر دھریں جاکی چھوٹ جگت کا اولاگے تا پر تہیں دھریں نیچہوں اوچ کرے میرا گو بندو کاؤو دے نہ ڈرے نام دیو کبیرو تی لوچنو سدنا سین اترے کئی رویداز شنو رے سنتو ہر جیو تی سبھے سرے ایسی لال تجھ بین کاؤنو کریں پدیارتی ساتھیوں سب سے پہلے ہم سبتار تھے دیکھیں گے لال کا اردھ ہوتا ہے شوامی کاؤنو کا اردھ ہوتا ہے کاؤن اب ہم اس کا اردھ سمجھتے ہیں رویداز کہتے ہیں ہے پربو تمہارے بینا کاؤن ایسا کرپالو ہے جو بھکت کے لیے اتنا بڑا کاریے کر سکے گریب نواز گشنیاں میرا ماتے چھتر تھرے اردھات سب دارت دیکھتے ہیں گریب نواز گریبوں پر کرپا کرنے والا گشنیاں کا اردھ ہوتا ہے شوامی ماتے چھتر تھرے اردھات مستق پر شوامی ہونے کا مکت رکھنا اردھ سمجھتے ہیں اے سواگیں آپ گریبوں اور تین دکھیوں پر کرپا کرنے والے ہو تم ایسی کرپالو سوامی ہو جس نے مجھ جیسی اچھوت کے ماتے پر راجاؤ جیسا چھتر رکھ دیا اردھات تم نے مجھے راجاؤ جیسا سمان پردان کیا جا کی چھوٹی جگت کو لاغے تا پر تم ہی ڈھرے سب دارت چھوٹ کا اردھ ہوتا ہے چھوٹ جگت کو لاغے اردھات سنسار کو لگتی ہے تا پر تم ہی ڈھرے اردھات ان پر تم ہی درویت ہوتے ہو ان کا تم ہی کلیار کرتے ہو حاصل ہے اے پربو میں وہاں بھاگا ہوں جس کے چھونے ماتر سے سنسار کو دوسر لگتا ہے تب بھی اے پربو تم نے مجھ پر اشیم کرپا کی مجھ پر درویت ہو گئے میرا کلیار کیے نیچہ اوچ کرے میرا گوبندو کہو تے نہ ڈرے سب دارت نیچہ اوچ کرے اردھات نیچ کو اوچا پت پردان کرنا گوبندو کا اردھ ہے بھگوان اردھات پربو اے گوبند تم نے مجھ جیسے نیچ پرادی کو اتنا اوچ سممان پردان کیا سچ مجھ تمہیں کسی کا بھے نہیں ہے نام دیو کبیرو تی لوچن سدنا سینو ترے مدیارتیوں نام دیو مہاراشت کی ایک پرسید سند تھے تی لوچن ایک پرسید بیشو آچاریا تھے سدنا ایک اچھکوٹی سند تھے اور سینو ان سبھی سندوں کو بھگوان نے اوچا ستھان پردان کیا ان کا کلیار کیا عارتیں سمجھتے ہیں پربیداس کہتے ہیں اے پربو تمہاری کے پاس ہے نام دیو جیسے چھپی کبیر جیسے چھلاہے تی لوچن جیسے سادھارڑ سدنا جیسے کسائی اور سینج جیسے نائی سنسار سے تر گئے ان کو قیان پرابت ہو گیا کہیں اس پرکار اس پرد میں ریداز بھگوان کی اپار مدارتا کرپا اور ان کے سمترسی سوہاو کا ورڑن کیا ہے ریداز کہتے ہیں کہ بھگوان نے تتھا کتھت نین کل کے بھکتوں کو بھی سہج بھاو سے اپنایا ہے اور انہیں لوک میں سنسار میں سمماننیاں اسثان دلائیا ہے تو بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھنا جلد ہی اس پار سے سماندھت پرسطتر ہم آپ کو پرسطت کر دیں گے